لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سبائی وزیر اقلیتی امور پردھان پاکستان سے گر دوبارہ پر بندھک کمیٹی سردار ریمی سنگر روڑا نے متروکہ وقف ملاک بوٹ کا دورہ کیا اور کوارڈینیشن کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدارت کی اجلاس کے دوران گروہ نانک دیو جی کے 555 جنم دن کی تقریبات کے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا سکھیاتریوں کی آمد اور قیام کے لیے رہائش کی فراہمی رسومات کی ادائیگی اور نقل و حمل کے حوالے سے اہم امور پر بحث کی گئی ایڈیشنل سیکٹری شرائن سیف لکھوکھر نے سبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت نے بھارتی سکھیاتریوں کے دورہ پاکستان کی شیڈل کی منظوری دے دی ہے دیلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن تین ہزار بھارتی سکھیاتریوں کو دس دن کے ویزے جاری کرے گا جو چودہ نومبر کو واغا چیک پوسٹ کے راستے پاکستان پہنچیں گے سبائی وزیر امیر سنگ اروڑا اور ایڈیشنل سیکٹری شرائن سکھیاتریوں کا استقبال کریں گی واغا چیک پوسٹ پر یاثرین کو گروہ کا لنکر پیش کیا جائے گا اور انہیں برائے راست گردوارہ جنم ازدہان ننکانہ صاحب لے جایا جائے گا پانسو پچپنوے جنم دن کی مرکزی تقریب بھوگ اکھنٹ پارٹھ صاحب پندرہ نومبر کو گردوارہ جنم ازدہان ننکانہ صاحب میں منقد ہوگی سکھیاتری سولہ سے بارس نومبر تک مفتل گردواروں کی یاثرہ کریں گی سبائی وزیر نے ہدایت کی ہے کہ سکھیاتریوں کو قیام و تام میڈیکل کی سہولیات مفراہم کی جائیں اور انہیں ہر ممکنان مدد فراہم کی جائیں انہوں نے کہا کہ سکھیاتریوں کو ہمیشہ پاکستان سے محبت ملتی ہے اور امید ہے کہ اس مرتبہ بھی وہ اچھی یادوں کے ساتھ واپس جائیں گی جلاس میں سیکٹری بورڈ فرید اقبالز میں چتالیس وفاقی سبائی اور جلائیداروں کی ذمہ داران نے شرکت کی